نہ جانے کتنے یگوں کی ہے تشنگی اس میں نہ جانے کتنے یگوں کی ہے تشنگی اس میں کہ زیرے آپ بھی میں ایک سراب دیرتا ہوں بہت اچھے غزل کی کچھ نئی لفظیات کچھ نئی ترقیبیں کچھ تضادات اور ان سے بات بنانا یہ واقعی ایک بہت اہم بات ہے لیکن اب کی اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اگلا مجموعہ جلد ہی آ جانا چاہیے دوہزار سترہ میں ہی اگلا مجموعہ آ جانا چاہیے تاکہ اتنی خوبصورت شاعری سے ہم محروم نہ رہیں اب آئیے پھر ایک خوبصورت باتچیت کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کا اپنا ایک سلیقہ اور ایک اپنی زبان رودولی جسے رودولی کہتے ہیں رودولی آج تو صدارت بھی رودولی کی ہے اور خطابت بھی رودولی کی ہے تو جناب محترم شارع رودولوی صاحب کی صدارت ہے لیکن رودولی سے ایک اور اہم نام ہماری اس تقریب میں شامل ہے محترم پروفیسر احمد عباس رودولوی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا ہمیشہ ہر بات میں وہ بات پیدا کر لیتے ہیں ہر نکتے میں نکتہ پیدا کر لیتے ہیں ہر منظر میں منظر پیدا کر لیتے ہیں ہر لفظ کو نیا لفظ دے دیتے ہیں ہر زاویہ کو نیا زاویہ دے دیتے ہیں ہر ساس کو نیا ساس دے دیتے ہیں جب تک نہیں آئیں گے میں یہی سب کرتا رہوں گا ہر آواز کو نیا آواز دے دیتے ہیں اور ہر اسلوب کو نیا اسلوب ہر آہنگ کو نیا آہنگ ہر رنگ کو نیا رنگ ہر ڈھنگ کو نیا ڈھنگ دینے والی شخصیت جناب احمد عباس الدولی صاحب سطح محترم پروفیسر شاریو زولی صاحب محترم حارون رشید صاحب حارون شامی صاحب ساری دوست میرے ڈاکٹر عصبت ملی عبادی صاحب تمام احباب قطب اللہ صاحب تمام لوگیں میں ان کا ذکر نگر کے بقول نیر کے کہ ظاہر ہے کہ عدبی تقریبات جو ہے زمانے کے ساتھ ساتھ ٹی ٹوئنٹی میں بدلتی جا رہی ہیں اور بات بھی مناسب یہ ہے کہ کم وقت میں تقریبات اگر ہوں تو وہ ذہن پر نقش شورتی ہیں حارون شامی صاحب کا یہ مجموعہ اکس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زندگی کے تجربات ان کا ماضی ان کی خاندانی روایات اور انہوں نے زندگی کو جس طرح سے دیکھا ہے مختلف زاویوں سے مختلف لوگوں کو مختلف طبقوں کو جس طرح دیکھا ہے دلاصل یہ اس کا اکس ہے زندگی کو جس انداز میں زمانے کا اثر ہوتا ہے ظاہر ہے جس زمانے میں ہم ہیں انسان وہی ہے دنیا وہی ہے مگر کچھ نہ کچھ حالات بدلتے رہتے ہیں اور عدب جو ہے وہ ان حالات کے اظہار کے بغیر عالی عدب نہیں بن سکتا اور یہ حارون شامی صاحب کا کمال ہے کہ جب زوان اتنے زوال پذیر ہو چکی ہے کہ اگر آپ اپنے مروڑا جو بزرگ ہمارے الفاظ ادا کرتے تھے اگر انہیں بولیں تو بچے مانی سمجھ نہیں پاتے حالون شامی صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے عام فہم لفظیات کے ساتھ اتنی گہرائی کے ساتھ زندگی کے تمام نشیب و فراس کو شکست و ریخت کو اور جس انسان جس زندگی کے جن پڑھاؤں میں ہوتا ہے جس طرح سے اپنے سماج کے ساتھ اس کا رویہ ہوتا ہے جو اس کے بدلے میں ملتا ہے اس کا جس طرح حارون شامی صاحب نے میں نے بہت سے اشار پلتے پلتے ان پر نشان لگایا کہ حارون شامی صاحب نے حالات حاضرہ کو کس طرح بیان کیا اور مجھے خوشی ہے کہ کم سے کم اردو میں جیسا ابھی شکوا کیا گیا کہ مشاعروں نے ہمارے ذوق و شوق اور عدب کے جذبے کو صرف حض کا جذبہ بلا دیا وقتی حض شاعری مشاعرے جو ہماری تربیت گاہ ہو سکتے تھے وہ آج تربیت گاہ نہیں ہے اور بعض افراد تو اب مشاعروں میں جانا تضیع اوقات سمجھتے ہیں اور حارون شامی صاحب کا یہ احسان ہے ان لوگوں پر جو اردو شاعری کے ذریعے اپنے عدبی ذوق کی تکمیل چاہتے ہیں بہت عرصے بعد ان کا یہ مجموعہ آیا تقریباً چوتیس پہتیس برس بعد مگر چوتیس پہتیس برس کی زندگی رائے ہیں آپیں انجینئر ہیں ایک سائنس دا ہے مگر ورثے میں ان کو عدب ملا ہے خاندانی شرافت ملی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک محضب ماحول ملا تھا اور جس دنیا میں یہ گئے انجینئر کی احساس سے اس دنیا میں جو پایا اس کا عقص بھی اسی مجموعہ میں مجھے ملتا ہے میں چاہتا تھا کہ کچھ اشار دوراؤں ضرور مجھے پسند تھے میں نے دیکھا کہ ان کے کلام میں منقبت ہے امام حسین علیہ السلام کو جس طرح سے انہوں نے دیکھا ہے وہ شعر میں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں کہ ان کی نگاہ میں امام حسین کو کس طرح دیکھا گیا ہے وہ شعر یہ ہے حسین آج بھی زندہ ہیں حرف حق بن کر مثال بن گئی ہے شدت نوائے حسین اگر آپ اسی ذہنیت کے ساتھ اسی فکر کے ساتھ کہ حق جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو پورے مجموعے میں شامی صاحب کے اس طرح کی حق کی آواز آپ کو نظر آئے گی اور اتنے پرسکون لہجے میں اتمنان کے ساتھ اپنی بات کہتے ہیں اتنی کارٹ رکھتے ہیں کہ اگر صاحبِ دل و نظر ہو تو وہ بات ان کی دل میں اتر جاتی ہے میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں بہت وقت نہیں لینا چاہتا مگر میں امید کرتا ہوں کہ حارون شامی صاحب اپنی یہ کابش جاری رکھیں گے میں ایک بار پھر خاص طور سے جناب ابباد سے رضا نیر صاحب جو صدر شعبہ اردو ہیں اور ماشاءاللہ پروفیسر ہونے کی حدوں کو پاہر کر چکے ہیں اور ساری دنیا میں اردو کی روشنی پھیلا رہے ہیں اور لکھنو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کو اس طرف واپس لے جا رہے ہیں جس کے لیے اس کا کبھی قیام ہوا تھا مبارک بات کے مستحق ہیں وہ طلبہ بھی اور آپ حاضرین جس طرح آپ نحیف آواز پر ان کی تشریف لاتے ہیں اور شعبے کی عزت بہاتے ہیں ان تمام لفظوں کے ساتھ آپ حضرات کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور حارون شامی صاحب کا بطور خصوصی جناب پروفیسر شاہدود علی صاحب کا کہ جو ہماری عزت ہماری کہنا چاہیے کہ عظمت اور اس شعبے کی عظمت کا نمونہ ہے اور لکنوی تحذیب یا آودی تحذیب کہہ دیں اس کی ایک مثال ہے کہ اس عمر میں بھی کوئی ایسی تقریب نہیں ہوتی جس میں آپ کو دعوت پناہ بھیجا جائے اور آپ پر کلوس شرکت نہ کرتے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی